بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم آئے ہوئے ہیں کائٹ مچس کمپنی میں تو یہاں پہ ولید الہی بھائی ہیں یہ ہمیں پورا پروسس جو ہے وہ دکھائیں گے کہ مچس جو ہے بنتی کیسی ہے ولید بھائی آپ کب سے ہیں اس بزنس میں ہماری فیکٹری ماشاءاللہ 1975 میں اس نے پروڈکشن شروع کی تھی اور تب سے ہم اس کاروبار میں ہیں میں نے خود اس کاروبار کو تقریباً پانچ سال پہلے جوائن کیا ہے اور تب سے میں کر رہا ہوں تو کائنلی ہمیں وزرڈ کرائیں پورے سیٹپ کا آئیں آپ پہرے ساتھ آئیں میں آپ کو کراتا ہوں تو یہ ساری لکڑی ہے بھائی جان یہ خاص قسم کی کوئی لکڑی ہے جو استعمال کی جاتی ہے یہ پوپلر لکڑی ہوتی ہے اس کے نام پوپلر ہے ہم خاص اس میں ہائیسٹ گریڈ جو پوپلر ہے اس پہ تین چار گریڈز آتے ہیں اس پہ ہم یوز کرتے ہیں اس گریڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے گریڈنگ سے کہ تیلی آپ کی ککلر ٹھیک ہے اور سب سے زوری بات کہ تیلی کی سٹرنگھ ٹھیک ہو تو یہ ساری لکڑی جو ہے ماشس میں تبدیل ہو جائے گی تو کٹائی کے بعد یہاں پہ چھلکا اتارا جاتا ہے لکڑی کا موسیقی 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 تو یہ تیلی کے سائز کی کٹائی جو ہے وہ کر لی جاتی ہے تو یہاں پہ تیلیاں گاٹی جا رہی ہیں موسیقی 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 تو یہاں پہ جو تیلیاں گر رہی ہیں ان میں موشچر ہے نمی ہے تو ان کو خوش کرنے کے لیے آگے کنویئر پہ چلی جاتی ہے تو تیلیاں ٹرائی ہونے کے بعد یہاں پہ کورٹر لگنے کے لیے تیلیوں کو بیج دیا جاتا ہے ڈرام میں ان بڑے بڑے ڈرام میں تیلیوں کو پوڈر لگتا ہے کون سا پوڈر لگایا جاتا ہے تالکم پوڈر پولیسنگ ڈرام میں لگایا جاتا ہے یہ پولٹ سنکرم ہے اس میں ٹیلکم پاورڈر آتے ہیں اسے ٹیلی پولٹ ہوتا ہے یہ ٹیلکم پاورڈر لگنے کے بعد پاورڈر لگنے کے بعد اس پائپ کے درو یہاں پہ آ جاتی ہیں ٹیلیاں اور یہاں پہ ٹیلیاں جو ہیں سکیدی کی جاتی ہیں مشین آٹومیٹکلی انہیں سیدھا کر دیتی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ٹیلیوں کو موم لگ رہی ہے تاکہ آسانی سے ٹیلی جو ہے وہ جل جائے تو یہ موم لگنے کے بعد ٹیلیاں جو ہیں مسالے کی طرف چلی جاتی ہیں مسالہ لگنے کے لئے تو یہ مسالہ ہے یہاں پہ ٹیلیوں کو مسالہ لگا دیا جاتا ہے مسالہ لگنے کےain مسالہ لگنے کے بعد یہ مسالہ لگ رہا ہے مسالہ لگنے کے بعد ڈرائی ہونے کے لیے جاتی ہیں آگے تیلیاں یہ نیچے پنکے لگے ہوئے ڈرائی کرنے کے لیے تو یہاں پہ سوپ کے تیلیاں جو ہے وہ آ چکی ہیں اور یہاں پہ کوالٹی چیکنگ کی جا رہی ہے جو تیلی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا سائز اس کا پورا نہیں ہوتا تو مشین علیدہ اس کو گرا دیتی ہے اور اگر کوئی تیلی بچ جائے تو یہ لوگ جو کوالٹی چیکر ہیں یہاں پہ یہ نکال دیتے ہیں تو کوالٹی کا پورا خیال رکھا جاتا ہے تو یہ تیلیاں جن کی کوالٹی اچھی نہیں تھی اور یہ اے ون کوالٹی والی علیدہ کرنی گئی ہے تو یہاں پہ تیلیوں کی علائنمنٹ کی جاتی ہے تو علائنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آسانی سے ڈبی میں ڈالی جا سکیں تو یہاں پہ مچس کی جو ڈبی ہے وہ پرینٹ ہو رہی ہے تو رینڈملی کوالٹی چیک کرنے کے لیے پیس جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں اور ان کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے الحمدللہ ایک پوزیٹیو چیز جو ہے وہ اور بھی ہے مچس اپنی جگہ اکوالے دری بھی ہے مصیبتیں گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے مقصد دستک دینا ہوتا ہے تو یہ مختلف ہیں وہ خوشی جو صرف اپنے لیے ہے وہ بیکار ہے وہ زبر رہت یہ یہ بھی اچھی چیز ہے مچس تو اپنی جگہ یہ اپنی جگہ تو آٹومیٹک مشین ہے جہاں پہ یہ پرینٹ ہو رہا ہے ایک منٹ میں 43 شیٹس جو ہیں وہ پرینٹ ہو جاتی ہیں یہ مسالہ جو ہے وہ پرینٹ ہو چکا ہے یہ تو اب سکھانے کے لیے شیلپوں پہ رکھا جا رہا ہے تو جو شیٹس جو ہیں ان میں کوئی مسئلہ آ جائے کوالٹی اچھی نہ ہو وہ علیدہ نکال دی جاتی ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ڈائی لگی ہوئی ہے وہ مچس کی کٹنگ کر دی ہے تو پریس پہ کٹنگ کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے مچس یہاں پہ مینویلی جو اضافی سائیڈیں ہیں وہ اتار دی جاتی ہیں تو یہ دبی کے اندر جس میں تیلیاں رکھی جاتی ہیں وہ والا حصہ ہے پریس پہ کٹنگ کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے دبیاں اور یہاں سے ان کو شکل دی جاتی ہے دبیاں تیار کی جاتی ہیں یہ انر ہے اور یہ آوٹر ہے تو یہاں پہ دبیاں پھولڈ کر دی جاتی ہیں تو یہ بھائی جان جو ہے کوالٹی چیک کر رہے ہیں دبی کی وہاں سے آوٹر آ رہا ہے یہاں سے انر اس میں سکت ہو رہا ہے آٹومیٹکلی ہو رہا ہے سارا کام تو اس کے بعد اس طرح آٹومیٹکلی رے میں لگ جاتی ہیں تو ٹری پہ کھالی ڈبیاں رکھے لے جائی جاتی ہیں تو یہاں پہ کھالی ڈبیوں میں تیلیاں بڑی جاتی ہیں پان ڈبی آ رہی ہے ڈبی کو کھول لیا جاتا ہے یہاں پہ یہاں سے یہ ٹری جو ہے اس مشین میں لوڈ کر دی جائے گی یہاں پہ تیلیوں کو جو آلائنمنٹ کر کے رکھا تھا وہ تیلیاں ڈبی میں بھارتی جاتی ہیں تو ایک ماچس میں کتنی دیلیاں ہوتی ہیں تو کرنلی ہماری یہ لارڈ سائیز کی مہد گوفٹ پل ہو رہی ہے اس پہ ہم 54 سے 56 جو ایمری جیس کی وہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ پھر فائنلی ڈبی جو ہے باند کار دی جاتی ہے تو ماچس جو ہے فائنل پیکنگ میں ہے اور یہاں پہ بھی کوالٹی کا خیال رکھا جاتا ہے یہ جو کھلی ہوئی ڈبی ہیں ان کو علیدہ کر لیا جاتا ہے یہاں پہ یہ بندہ بھی چیکنگ کر رہا ہے تو یہاں سے چھانٹی ہونے کے بعد لائن میں چلی جاتی ہیں اور یہاں پہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو چھانٹی کر لیا جاتا ہے چونکہ ایک ایک ڈبی آ رہی ہے تو نظر آ جاتی ہے تو یہاں پہ ڈنڈے جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں یہ پلاسٹک کور ہے دس دس ڈبی ہیں ایک لائن میں پانچ اور پانچ اس لائن سے پانچ آ رہی ہیں پانچ اس لائن سے جا رہی ہیں توٹل دس ڈبی ہیں وہ پیک ہو رہی ہیں یہ ہیٹر ہے یہ سیل کر رہا ہے سیل ہونے کے بعد تو یہاں پہ بھی خراب گٹھا جو ہے اس کو علیدہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اب انٹینڈو کو دبو میں پیک کیا جائے گا تو یہ گلو لگ رہا ہے اور دبو یہاں سے پیک ہو کے تو بھائی جان یہ کتنے ڈبوں کی پیکنگ ہے یہ پانچ سو ڈبیوں کی پیکنگ ہے پانچ سو ڈبیوں کی پیکنگ ہے پانچ سو ڈبیوں کی اس کارٹن میں پانچ سو ڈبی جو ہے وہ پیک کی جاتی ہے کارٹن میں پانچ سو ڈبی جو ہے وہ پیک کی جاتی ہے کارٹن میں پانچ سو ڈبی جو ہے کارٹن میں پانچ سو ڈبی جو ہے کارٹن میں پانچ سو ڈبی جو ہے اللہ 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 دبا جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں سے اب آپ کے اور میرے مولک کی دکانوں پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ تو یہ سارا پروسس تھا ماچز تیار کرنے کا میں نے پہلی دفعہ دیکھ لیا مجھے بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا سارا کا سارا پروسس جو ہے وہ قوالٹی پر بیس کرتا ہے اور اچھی قوالٹی کی ماچز تیار کی جاتی ہے تو بھائی جان مجھے سب سے زیادہ جو کشی ہوئی وہ اس بار پر ہوئی کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے فخر کی بات بھی ہے اور ویسے بھی کاروں پر ہی آت سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا لگا مجھے اس بات کو سن کے تو کتنی تقریبا جو ہے کنٹری میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم تقریبا جی وی آر ان ایباوٹ بیس ممالک میں ہم ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کے لارجسٹ ایکسپورٹرز ہیں اس وقت اور ہمارا ایک اصول یہ ہے کہ ہم نے بہت سے یہاں پر ایکسپورٹ ذرہ تھوڑی کم کالیٹی والی ہو جاتی ہے کچھ کمیز کرتے ہیں ہم نے بالکل جو اپنی بیسٹ کالیٹی ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا بھی نام روشن ہو اور ذرہ موابلہ بھی ہمارے پاس آتا رہے ہیں ریمیٹنس بھی آئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے بیسٹ کالیٹی جو ہم اپنی ایکسپورٹ پر رکھتے ہیں اور ہمارے جو کسٹومرز ہیں ماشاءاللہ وہ تقریبا ہمارے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ سال سے چل رہے ہیں اور نام لے کے وہ موسیل میچ میں آتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قولیٹی کی اور جو سرویسز ہم پروائید کرتے ہیں ٹائملی ڈیلیوری کرنا وہ ساری ہمیں وہ دے رہے ہوتے ہیں بہت خوشی ہوتی اور بہت اچھا سیٹا کا آپ کا بہت شکریہ آپ کا سر بہت شکریہ آپ کا سر بہت شکریہ آپ کا سر اللہ حافظ بہت شکریہ